دوستو ساروخ خان کے پتھان مووی بوکس آفیس پر خافی ہٹ ہو رہی ہے پتھان مووی نے دو دن میں ہی کئی فلموں کے ریکورڈ توڑ دیئے ہیں ایسے میں ویکنڈ پر فلم کئی اچھے ریکورڈ اپنے نام کر سکتی ہے اور یہ مووی کئی نئے ریکورڈ بھی بنا سکتی ہے تمام ویوادوں کے بعد ریلیز ہوئی پتھان کا کریج اوڈنس میں بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے اوپنی ڈیپر بوکس آفیس پر دھومدار کمائی کرنے کے بعد دوسرے دن بھی فلم نے ٹکٹ کھڑکے پر شاندر کلیکشن کا گردہ اڑایا ہے چلی جانتے ہیں فلم نے چھبے جنوے گروہ آر کو کتنے کروڑ کا کلیکشن کیا اور پہلے دن کتنے کروڑ کا کلیکشن کیا بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں دوستو پتھان نے پہلے ہی دن اتحاس رہتے ہوئے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پتھان نے کلیکشن کے معاملے میں کے جی ایف ٹو اور وور جیسی کئی فلموں کا ریکارڈ بریک کر دیا ہے شارک خان کے سپائی تھریلن نے پہلے دن ہندی بھاسا میں پچپن کروڑ کا کلیکشن کیا جبکہ انہیں بھاساں میں دو کروڑ کی کمائی کی وہیں دوسرے دن فلم کو چھبی جنواری یعنی گھنٹندر دیوست کی چھٹی کا بہت فائدہ ملا اور فلم نے پہلے دن سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ارلی ٹیڈز کے مطابق پتھان نے گھروار یعنی ریلیج کے دوسری دن بوکس آفیس پر 65 کروڑ روپے کی کمائی کی اسی کے ساتھ فلم کی کل کمائی کا آکڑا دو ہی دنوں میں 100 کروڑ کے پار پہنچ گیا ہے یعنی فلم کا کل کلیکشن 122 کروڑ ہو گیا ہے وہیں پتھان کی تابر توڑ کمائی کو دیکھ کر قیاس لگا جا رہے ہیں کہ فلم ویکنڈ میں کئی اچھے ریکوڑ اپنے نام کر سکتی ہے ویسے دو دن کی کمائی کے معاملے میں پتھان نے KGF2 اور بہاہولی ٹو کو پچھے چھوڑ دیا ہے دراصل KGF2 کی دو دن کی کمائی 100 کروڑ روپے تھی جبکہ بہاہولی ٹو کی دو دن کی کمائی 81 کروڑ روپے تھی ایسے میں پتھان ان دونوں فلموں سے دو دن کی کمائی کے معاملے میں کافی آگے ہے دوستو پتھان مووی 250 کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی ہے سدھانت آنند کے ڈائریکشن میں بنی پتھان میں شاروخ خان کے علاوہ دی بی کپا دکونڈ جون ابراہیم آسو توسرانہ اور ڈیمپل کپاڑا جیسے اسٹارٹس نے بھی اہم رول پلے کیے ہیں فلم میں کنگ خان نے ایک رو ایجنٹ کا رول پلے کیا ہے جبکہ جون ویلن کے کردار میں ہیں پتھان میں شاروخ خان کے لکی بھی کافی تاریف ہو رہی ہے دوستو اس فلم کو ورلڈ وائیڈ 8000 اسکرین پر ریلیج کیا گیا تھا حالانکہ بعد میں 300 اسکرین اور بڑھا دی گئی ہیں دوستو پتھان مووی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور بولی ووڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے چہہند